ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ ہمارے اوپر سٹریس لیول کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جیون کو اسی طرح بتانا چاہتے ہیں جس طرح وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ساؤٹیشن کلچر میں ہارٹ ڈیزیز، ہائپر ٹینشن، ڈائیبیٹیز بہت بڑے ایشوز ہیں ہمارے پکوان بھی ایسے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ایشوز بھی ہیں لائف کے سٹریس ہیں اور پھر جو ہماری باڈی ہے اس کا ایک اپنا بائیو کیمسٹری ہے یہ وہ گمبیر ایشو ہیں جس پہ آج کے بہت ہی ایکسکلوسیو شو میں ہم بات چیت کریں گے ڈاکٹر جگنات ڈکسٹ جی سے جو ڈکسٹ میل پلان کے فاؤنڈر ہیں اور پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی جی نے بھی ان کو آنر دیا کہ کس طرح فوڈ پلان بھارت میں بہتر ہو سکتے ہیں ان کو دعوت دی کہ یہ ایک روس دہ بھارت اپنی باتیں پہنچائیں آج ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جگنات ڈکسٹ جی اور ان کے ساتھ ہندو فورم کینیڈا کے پریزیڈنٹ آہ راو صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے میں دونوں کو سواکت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھئے میں میں نے خود لاہور سے ڈاکٹری پڑھی میں نے ایم بی بی ایس کیا لیکن میرا اتنا برا لائف سٹائل رہا ابھی بھی ہے سٹریس لیتے ہیں پھر ہمارا میڈیا کا کام تو سٹریس کا کام ہی ہے ڈائیٹ اچھی نہیں کھاتے اچھا پھر میں بکس لکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو وہ میں نے پڑھا تھا جب میں نے میں نے تو ڈاکٹری چھوڑ دی فور دا پاسٹ ٹونٹی سکس ایرز آہ ہیونٹ ڈان اینی ٹنگ ان میڈیسن سوائی جنلزم کے لیکن پرانی پڑھی ہوئی کچھ باتیں یاد ہیں کہ جب آپ بہت کریٹیو کام کرتے ہیں تو آپ کے برین کو شگر کی بھی زورت ہوتی ہے اچھا مجھے وہ پرسنل ہی میں آپ کو پرسنل ایکسپیلنس آپ کے ڈاکٹر صاحب شیئر کر رہا ہوں مجھے شام کے وقت جب میں بہت سارا کام کر کرتا ہوں تو مجھے ایک خوفناک کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی دن کو نہیں ہوتی اور مجھ سے رہا نہیں جاتا میں دو ایک لڑو بھی کھا لیتا ہوں اچھا میں اچھا پھر ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہر سول کی ہر انسان کی ایک اپنی بائیو کمیسٹری ہے جہاں ہم سب ایک جیسے انسان ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہم سب ڈیفرنٹ بھی تو ہے نا اچھا ہم سب کی ایک اپنی بائیو کمیسٹری ہے جنیٹکس اپنی ہے اس میں جو ہمارا بگوان ہے جو کریٹر ہے جو اس نے سسٹم رکھا ہے ہم سب اپنے اپنے ایشیوز پر ٹیون ہوتے ہیں آپ نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا آپ نے اوبیسٹی فری کی ایک مہم چلائی ایک اپنا ڈکسٹ میل پلان ڈائٹ پلان وہ پورے کا پورا کیا تو میں نے تھوڑی سی پریچے میں سمیں لیا صرف آپ کو انوائیڈ کرنے کے لیے اور اس ہم بات چیز میں راو سب کے بھی کچھ کویسٹن لیں گے تو جو میں نے باتیں کی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے کافی اچھی بات کہی کہ پہلے تو آپ نے نے کہا کہ ہم ویسے تو سب انسان ہے تو سب ہم ایک جیسے ہی ہے لیکن ہر ایک کا الگ الگ جینیٹک بیگراؤنڈ ہے ہر ایک کا الگ الگ سٹائل ہے وہ تو میں مانتا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ہر انسان جب سانس لیتا ہے تو اوکسیجن ہی لیتا ہے اور کاربن ڈاکسیڈ چھوڑتا ہے میں نے آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جو کاربن ڈاکسیڈ لیتا ہے اوکسیجن چھوڑتا ہے تو مطلب سب موٹے پہمانے پہ ہم لوگ سب سیم ہے اس لیے کافی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے الگ کچھ ہونا چاہیے تو اس میں میں اتنا وشواس نہیں کرتا ہوں اور یہ جو دیکھشیٹ ڈائیٹ یا دیکھشیٹ لائف سٹائل جو میں نے پروپوگیٹ کیا ہے تو اس میں جو باتیں ہم بولتے ہے وہ شاید ہر ویکتی کیلئے اس میں تھوڑا فائن ٹوننگ کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن موٹے طور پر یہ سب ہی کیلئے کام کرتا ہے اور اس لائف سٹائل میں جو میں بولتا ہوں کہ اوبجیکٹیو پرینام آپ کو دیکھتے ہیں یہ پرینام کیا ہے تو پہلے تو آپ کا وزن کم ہوگا دوسرا آپ کے پیٹ کا گھیرا کم ہوگا بہت لوگوں کو پیٹ کا ہی پرابلیم ہے تیسری چیز ہے ڈیابیٹک لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا ڈاکٹر ان کو ہر تین مہینے میں وہ 3 months average blood sugar کرنے کے لئے کہتے ہیں تو ڈیابیٹک کم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ important ایک ہرمون ہمارے شریر میں ہے جو ہے انشولین اس انشولین کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو یہ اوبجیکٹیو پرینام ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لائف سٹائل ہیں کوئی بولتا ہے کہ دو دو گھنٹے کے بعد کھاؤ کوئی بولتا ہے دو چھوڑو کوئی بولتا ہے نانویج چھوڑو مطلب چھوڑنے چھوڑنے کا بہت بہت سارے پلانس ہیں تو کون سا پلانم فالو کریں گے کہ everybody is confused کیونکہ whatsapp کے جریئے google کے جریئے اتنی information آ رہی ہے کہ ہمارا پورا مستق مستق جو پورا اس میں بمبارڈ ہو چکا ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مزاگ سے کہ اگر اس ایرا میں اگر آپ confused نہیں ہو تو آپ abnormal ہو ایک confused ہونا نورمل ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر بھروسہ مت رکھی ہے میرے اوپر بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں کہتا ہوں اس کو آپ تین مہینے ایک ٹرائل دے دیجئے experiment کیجئے آپ کے ہنڈرڈ سال کے زندگی سے میں تین مہینے مانگ رہا ہوں اور پھر یہ جو چار مہینے بولا objective کہ وزن کر لیجئے پیٹ کا گھرہ دیکھ لیجئے HB1C fasting insulin lab میں جا کے آپ کر سکتے یہ کیجئے اور تین مہینے کے بعد پھر دیکھئے پتہ چلے گا سب کم ہو کم ہو گیا اگر ایسا ہوتا ہے تو خود کے انوبہوں کے اوپر آپ مشواص کرو اور پھر اس کو lifestyle بناؤ یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی آپ نے باتیں کی راو سب آپ نے میری باتیں بھی سنی ڈاک سب کی باتیں بھی سنی اور اب بھی ہم ڈاک سب کی بہت ساری باتیں اور بھی سنیں گے اور میری تو اچھا ہے کہ ڈاک سب کو ہم سکائب سے بھارت سے بھی لیتے رہیں ابھی تو ہمارے گیس رہیں چونکہ یہ یہ باتیں جنتا کے ڈاک کنسن کی ہیں ہم دونوں کی باتیں سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی question اٹھتا ہے میری ذہن میں ایک question اٹھتی ہے سر example there are any choices to change a lifestyle and how can we achieve that ابھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو میں پورا کیمپین ہے جس کا ہم بولتے ہیں world free of obesity and diabetes جو میں 2013 میں شروع کیا اور اس کا پورا credit جو ہے وہ میرے mentor جو ہے لیٹ ڈاکٹر شکان جیسکار تو وہ minister بھی رہے مہاراستہ میں وہ ڈاکٹر بھی تھے 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 تو کسی نے مجھے کیونکہ 2004 میں وہ گزر گئے تو میں me آپ کا وزن کم ہوگا لیکن وہ پریکٹیکل میں دکھتا تو نہیں تھا ویسا لیکن میں نے بولا ٹھیک ہے یہ آدمی ہم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہے اور اتنا ودوان آدمی کچھ بتا رہا ہے تو ہم کوشش کرنا چاہیے تو میں تین مہنے کیا میرا پیٹ دو انچ کم ہوا آٹھ کلو میرا وزن کم ہوا تب مجھے ساکشاتکار ہوا کہ سچ مجھے انسان جو بتا رہا ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے اتنا وائٹل ہے اور پھر دیرے دیرے یہ کیمپینج 2-13 میں شروع ہوا ابھی اکتالیس دیشوں کے لگ بگ لاکھوں لوگ اس سے جڑے ہوئے اور شروعات میں تو ہم ویٹ لوس کے بارے میں باتیں کرتے تھے بعد میں ہم نے پتا چلا کہ یہ نا یہ پری دیابیٹس کو ریوٹ کرتا ہے پھر پتا چلا کہ جن کو دیابیٹس ہے لیکن میڈیسین چالوں نہیں ہوا ان کا بھی پاچھے مہنے میں وہ ایج بیونسی نارمل پر آ جاتا ہے تو ایسے کرتے کرتے یہ دیرے دیرے ایسا یہ ہوا کہ ویٹ لوس ڈائیبیٹس پریہنشن اور ڈائیبیٹس ریورسل تک ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں تو پھر راہ صاحب نے جو کہا کہ لائف سٹائل کون سی لائف سٹائل ہے جس کے وجہ سے یہ پرابلیم سب ہو رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے پیتا جی کو ڈائیبیٹس تھا ماتا جی کو ڈائیبیٹس تھا اس لئے مجھے ہو نہیں والا ہے لیکن یہ اس میں سچا ہے نہیں ہے کیونکہ جنیٹک فیکٹر ہر ڈیسیز میں ہوتا ہے لیکن اس کا رول جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے اگر ڈائیبیٹس ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس کی بات کریں گے جو جتنے ڈائیبیٹس کے مریض ہوتے ہیں اس میں سے لگ بگ 95-96% لوگ ٹائپ ٹو کے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو چالیس میں پچاس میں ڈائیبیٹس ہوتا ہے جو جو جوینیل ٹائپ والے ہیں ٹائپ 1 ان کی بات الگ وہ 3-4% ہوتے ہیں تو اگر دنیا میں ڈائیبیٹس کا پرمان اتنا بڑا ہے ابھی 68% لوگوں کو ڈائیبیٹس انڈیا میں ہے تو وہ یہ condition everywhere ویسا ہی ہے تو کہ ہمارے جنس اتنے خراب ہو گئے پیچھلے 30 سال میں کہ اتنا پرمان بڑھ گیا یہ نہیں ہے یہ بڑھ گیا اس لئے کہ ہماری لائف سٹائل اور کیا لائف سٹائل کیونکہ یہ پورے تھیری جو ہے اس میں مولتے کہ شریر میں انشلین کی ماترہ اگر بڑھ گئی تو آپ موٹے ہو جاؤ گے آپ کو انشلین ریجسٹنس آئے گا اور بعد میں ٹائپ 2 ڈائیبیٹس ہوگا یہ سدھانت ہے اب یہ انشلین بڑھنے کا کارن کیا ہے تو جب بھی انشلین جو ہمارے شریر میں پینکریاز میں بنتا ہے اور دو ٹائپ سے بنتا ہے ایک کو بولتے ہیں ہم بیس لائن سکریشن اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے پینکریاز تھوڑا تھوڑا انشلین سکریٹ کرتے رہیں گے دن میں لگ بگ 18 سے 32 یونٹ اتنا بناتے ہیں اور اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کو روکنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے it is involuntary in nature اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ زندہ رہنے کے لئے آوشہ ہے آتے رہے گا انشلین نیرمان ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ کھاؤ گئے انشلین بنے گا اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جتنا انشلین دن میں آپ کو لگتا ہے اس کا 50% آپ بیس لائن طریقے سے بنائیں اور 50% آپ کھانے کھانے کے جو اپیسوڈ ہے آپ کے اس سے بنائیں اب جو انشلین کھانا کھانے سے بنتا ہے ان کی تین وشیشتہ ہے پہلی وشیشتہ ہے کہ جب بھی کچھ کھاؤ گے ایک وشیشتہ ماترہ میں انشلین بناؤ گے ماترہ آپ کی دو یونٹ ہو سکتی ہے میری چار ہو سکتی ہے راو صاحب کی پانچ ہو سکتی ہے ہر ایک کیا الگ الگ ہے یعنی کہ اگر ایک ایک اپل کھانے کو دیا تو آپ دو یونٹ بناو گے ماترہ میں چار بناؤ گا یہ پانچ بنائیں گے دوسری وشیشتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میں نے دو اپل بھی دیا تو آپ دو ہی یونٹ بناو گے مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اپل سے دو دو اپل سے چار ایسے نہیں ہوگا مطلب کم کھاؤ زیادہ کھاؤ لگ بگ انشلین اتنا ہی بنے گا اور تیسری وشیشتہ یہ ہے کہ کیونکہ انشلین کی نرمیتی ایک سائیکلیکل پروسس ہے تو دس منٹ سے شروع ہوتا ہے پھر پچاس منٹ میں ٹاپ پہ جاتا ہے اور پھر تین گھنٹے میں نٹ دی چاہتا ہے تو کیونکہ انشلین سیکریشن ایک بار وہ ختم ہو گیا تو پھر بنانے کے لئے ٹائم لگتا ہے تو وہ ٹائم لگ بگ پچ پن منٹ کا ہے تو پچ پن منٹ میں اگر آپ کھانا ختم کرو گے تو انشلین ایک ہی بار بناو گے پچ پن منٹ کے آگے چلے جاؤ گے تو انشلین اور ایک بار بناو گے تو یہ انشلین نربیتی کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو یہ انشلین کا کار یہ کیا ہے یہ کیوں بنتا ہے انشلین اور کھانا کھانے کے بار کیوں بنتا ہے کیونکہ جو ہم کھانا کھاتے ہم چپاتی کھائی روٹی کھائی نانویج کھائی کچھ بھی کھائی ultimately ہمارے کھانے میں کیا ہوتا ہے کاربوہیڈریٹ پروٹین اور فائٹ تینی انگریڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے جو ان پروڈٹس ہوتے ہیں ڈائیڈیشن کے بار ان کا استعمال کرنا انشلین کا کام ہے کاربوہیڈر سے بنتا ہے گلوکوز فائٹ سے بنتا ہے فائٹی آئی سی اور پروٹین سے بنتا ہے امینو آئی سیر تو یہ تین ان پروڈٹس کا استعمال کرنا یہ انشلین کا کام ہے تو اب جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ڈائیڈیشن کے بار یہ تین ان پروڈٹس خون میں ہوتے ہیں اب ہمارا شریر جو ہے وہ کروڑو سیل سے بنا ہوا ہے اور ہر سیل کو ان انرڈی لگتی ہے تو ہم بولتے کہ عام طور پر ہم کو دو ہزار کیلوریز انرڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب جس کا وجہن جہتا ہے جو زیادہ کام کرتا ہے جس میں کی محنت ہے تو اس کو زیادہ لگے گا لیکن ہم بولیں گے دو ہزار کیلوریز اب یہ کیلوریز شریر کہاں سے لیتا ہے تو دو فیویل ہمارے پاس جلانے کے لیے ایک ہے گلوکوز ایک گرام گلوکوز جلانے سے چار کیلوریز ملتی ہے دوسرا ہے فیٹی آسیڈ یعنی فیٹ تو ایک گرام فیٹ جلانے گے تو نو کیلوری ملتی ہے مطلب چربی جلانے سے گلوکوز کی تلنا میں سوادو گناہ انرڈی ملتی ہے اس لیے ہر سیل کو چربی جلانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ کم کام میں زیادہ انرڈی ملتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز جب خون میں ہوتا ہے تو شریر چربی کا استعمال یا فیٹی آسیڈ کا استعمال نہیں کر سکتا ہے اب آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم نے کھانا کھایا ابھی کھانا کھانا انشلین میں آ گیا اور ہمارے خون میں گلوکوز آ گیا اب کیا ہونا چاہیے کہ یہ گلوکوز کہ خون تو پورے شریر میں سنچار کرتا ہے ہر سیل کے پاس جاتا ہے تو یہ ہونا چاہیے ہمارے جو خون میں گلوکوز ہے وہ سیل میں جانا چاہیے اور سیل میں اس کو use کرنا چاہیے لیکن یہ ایتنا آسان نہیں اس لیے ہر سیل کے اوپر ایک تالہ لگا ہوا ہے جس کو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم انشلین ریسیپٹر بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں چاہے کتنا بھی گلوکوز ہو جب تک یہ تالے نہیں کھلیں گے تو گلوکوز سیل میں نہیں جائے گا تو انشلین کا پہلا کارے آپ سمجھ لو یہ ہے کہ یہ تالے کھولنا ہے اور گلوکوز کو سیل میں پہنچانا ہے اب یہ کارے تو ہو گیا کہ سیل میں گلوکوز چلا گیا انہوں نے اس کا استعمال کیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اسین ڈائیٹ انڈین ڈائیٹ کاربو ایڈیٹ سے پورا بھرا ہوا ہے روٹی کھاتے چاول کھاتے ایڈلی کھاتے ڈوسا کھاتے میٹھا کھاتے کاربو ایڈیٹ پدلہ کھانا کھانے کے بعد گلوکوز کا فلڈ ہمارے خون میں ہوتا ہے تو یہ کام تو ہو گیا کہ سیل کی ریکوارمنٹ ختم ہو گیا پھر بھی گلوکوز ہے ابھی اور تو اس ایکسٹر گلوکوز کا کنورشن انشلین کے وجہ سے گلائکوزن نام کے پدارت میں ہوتا ہے اب یہ گلائکوزن لیور میں 100 گرام اور مصولز میں 400 گرام سٹور کیا جاتا ہے اب لیور میں سٹور کرنا اس لئے اس کو لیمٹ ہے 2 کلو 3 کلو نہیں سٹور ہو سکتا تو ایڈلٹ میں 100 گرام سٹور کیا جا سکتا ہے اب گلائکوزن کا مطلب کیا ہے کہ گلوکوز کے مولیکیل اکھٹا آکہ گلائکوزن بنتا ہے اور ایک گرام گلوکوز سے 4 کلری ملتی ہے تو سو گرام گلیکو دین سے چار سو کیلوری مل سکتی ہے اب نیچر نے اس کی پرویجن کیوں کی اس لیے کی کہ اگر آپ کو کھانا ہی نہیں ملا دس بارہ گھنٹے آپ بھوکے ہیں آپ بھوکے ہیں لیکن برین تو کام کرے گا کیڈنی کام کرے گی ان کو تو کوئی ریسٹ نہیں ہے اس سمائے شریر اپنا سو گرام گلیکو دین نکالے گا اس کو بریکڈاؤن کر کے آپ کو چار سو کیلوری دے گا یہ پرویجن نیچر نے کی ہے تو یہ ابھی یہ دو کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسولین کی یہ دو کارے ہیں تیسرا ایمپورٹنٹ کارے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ دو کارے ہونے کے بعد اگر اور گلوکوز خون میں ہے تو انسولین کی وجہ سے گلوکوز کا کنورشن فیٹی ایسیڈ میں ہوتا ہے اور وہ فیٹ کے روپ میں سٹور کیا جاتا ہے تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ میں گھی نہیں کھاتا میں اوئل نہیں کھاتا لیکن موٹا کیسے ہوا پیٹ کیسے نکلا کیونکہ تم نے جو چپا دی کھائی روٹی کھائی ایڈلی کھائی وہ کافی ہے آپ کو موٹا کرنے کے لئے کیونکہ اس میں جو گلوکوز ہے اس کا کنورشن فیٹ میں کیا اور کس نے کیا تو انسولین نہیں کیا تو اس لئے انسولین ہم کو عبیس کرتا ہے اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے انسولین ریزیسٹنس ایک چیز ہے اب اس میں ہم اگر جائیں گے تو جب انسان دنیا میں آیا تو ہم لوگ جنگلوں میں رہتے تھے جنگلوں میں ہم نے چھ لاکھ سال گجارے ہیں تو ہمارے اوپر جو سانسکار ہے وہ جنگل کے جانور کے ہیں پیچھلے دس ہزار سال ہم جنگل سے باہر ہیں اور اس میں سے پانچہ ہزار سال آپ کو کھیٹی کرنا آتا ہے جب کھیٹی کر رہے ہیں اس لئے ہم کو کھانے کو مل رہے ٹھیک طرح سے جنگل میں تھے تو کیا کرتے تھے دوسرے جانور کو مار اور کھاؤ دوسرا کوئی آتا ہی نہیں تھا اب اگر کو مار کے کھانا ہے کچھ جانور کو تو آپ کو بھاگنا پڑے گا اتنا ہی نہیں لیکن وہ جانور سے تیز بھاگنا پڑے گا اور اتنا کرنے کے بعد اس کو مارنے کے بعد بھی آپ کا نصیب اچھا ہونا چاہیے پیچھے کوئی شیر آ گیا تو اس کو چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا تو اگر ایسے آپ کی کھانے کی اگر عوستہ ہے تو کیا آپ کے زندگی میں بیٹ ٹی بریک فاسٹ برنچ لنچ ہائی ٹی یہ ہو سکتا ہے سب it was impossible آج کھانا ملا تو اگلا کھانا ایک مہینے کے بعد مل سکتا تھا یا دو ہفتے کے بعد مل سکتا تھا تو اس لئے ہمارا فیزیولوجیکل سائیکل جو ایم بی بیس میں ہم نے پڑا وہ کیا تھا کہ فیسٹنگ ایند فاسٹنگ جب ملے گا تو کھا لو پورا اور جب نہیں ملے گا تو جو اس کا فیٹ کا کنورشن کیا ہے اس کو جلاو یہ ہمارا سٹائل تھا اس لئے ہمارے سیلز اور ہماری باڈی اس لئے دنیا میں آج جتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں بھوکے رہنے سے اس سے سو گنا زیادہ لوگ گلت کھانے سے یا زیادہ کھانے سے مرتے ہیں تب اب یہ سیلز جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جب کھانا کھائیں گے تو انسلین آنا چاہیے اور کھانا ان کا کام ہو گیا انسلین کا تو زیرو لیول پر جانا چاہیے بیس لین پر اگر کوئی ویکتی بار بار کھاتا ہے پھر صبح سے شام تک میں تھوڑا کھایا لیکن کھایا تو ہر بار اس کا انسلین کا جو میجر ہے وہ تو گرتے رہے گا دو دو یونیٹ چار چار جو بھی ہے تو انسلین اوپر ہی رہتا ہے نیچے نہیں جاتا تو سیلز کاناٹ ٹولیٹ ان کو اتنا انسلین کی عادت نہیں ہے ان کو اچھا نہیں ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو اپوزیشن کرتے ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں انسلین رزیسٹس بولتے ہیں یعنی ان کا شیپ بدل دیتے ہیں اب شیپ بدلنے سے لوگ کا شیپ بدلتے ہیں تو اس کے بعد میں انسلین کی چاوی اس کو بیٹھتی نہیں تو اسی جو بیکتی کا کام دو یونیٹ پہ چلتا تھا اس کو چار یونیٹ پھر آٹھ یونیٹ دس یونیٹ ایسے انسلین جیادہ اس کو نیرمان کرنا پڑتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انسلین رزیسٹنس اور بعد میں ہمیں ultimately ایسی آوستہ آ جاتی ہے کہ کھون میں بہت زیادہ گلوکوز ہے بہت زیادہ انسلین ہے لیکن رزیسٹنس اتنا جیادہ ہے کہ گلوکوز cannot enter the cells it is trapped in the bloodstream and pass through the urine then you go to the doctor blood sugar آپ کو 300-400 ہوتا ہے پھر ہم آپ کو type 2 diabetes کا label لگاتے ہیں تو یہ تھیری اس لائف سٹیل کی بیچھے کہ بار بار کھانے سے آپ کو یہ بڑی آپ نے بتائی ہمیں اس سے پہلے کہ ہم راو جی سے بھی ایک تو سوال میرا ایک سوال بیچ میں آرہا جو آپ کی بات چیٹ چل رہی ہے آپ نے اپنی بات چیٹ میں ہمیں بتایا کہ سائنس ہے پورے کے پوری یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ case to case چلیں گے ایک جنرلائزیشن ہے مینکائنڈ میں جس میں انسلین کا فیکٹر ہے آپ کا lifestyle ہے پوری کے پوری سائنس ہے اب آپ یہ بتائیے کہ میڈیکل سائنس جس طرح ڈائیبیٹیز کو یا ڈائیٹ کو جس طرح ڈیل کرتی ہیں ہمارا جو way in our دھرما civilization ہے کیا اس میں کچھ similarities ہیں یا کوئی فرق ہے یا ہم کوئی نیا راستہ دنیا کو دکھا سکتے تاہیر صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے اگر اس کے ہم roots دیکھیں گے اگر آپ دیکھو گے تو ایروید نے بتایا دو کال بھنج جت اس کا مطلب ہے دن میں دو بار کھانا کھاؤ ایروید نے کہا جیسے اگنی ہوتر دو بار جلاتے ہو سن رائز اور سن سی سم ہے تو دو بار کھانا کھاؤ ایروید نے بتایا ویدو میں لکھا ہے جو بھنج دو بار کھانا کھائے گا اس کو فاسٹنگ کا پونے ملے گا جین یزم میں کہا گیا ہے جین میں بیاسنا نام کی کلپنا بیاسنا کا مطلب بے آسن دو بار بیٹھو دو بار کھانا کھاؤ گوٹم بودھا نے اپنے ششوں کو کہ اگر میرے جیسے ہیلدی رہنا ہے تو رات کو کھانا مت کھاؤ ایک ہی بار کھانا کھاؤ کیونکہ وہ تو یوگی تھے مہا بھارت میں لکھا ہے ایک بار کھاؤ گے تو سب ہی لینگویجز میں سنتوں نے کہا جو ایک بار کھاتا ہے وہ یوگی دو بار کھاتا ہے وہ ہم جیسے بھوگی اور تین بار کھاتا ہے وہ روگی میرے ہر ویکھین میں جب میں لوگوں پوچھتا ہوں تو لوگ سب مل کے بولتے تین بار کھاتا روگی اتنا معلوم ہونے بات بھی دز بار کھا کے آگئے تو یہ مطلب ہمارا کلچر یہ بتاتا ہے کہ اتنی بار کھانا ٹھیک نہیں اور موڈل میڈیسن کیا بولتا ہے دوکٹر میڈسن کا ایک سٹیڈی ہے اس نے سٹیڈی کیا کب کھاؤ گے کتنی بار کھاؤ گے تو ساس انہوں نے کہ اتنی بار کھانا ایوالیوشن کے درشتی سے ہم دیکھیں گے تو اب نورمال ہے اس کے بیچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو جنگل کا لائف تھا اس کا ریلیشنشپ اس کے ساتھ دوسرا اوٹو فیگی کیلئے نوبل پریز ملا جی سانٹیس کو دو کیا ہے لیکن اس میں ہم بولتے کی فرکمی سے کم دو ہی بار کھانا کھاؤ تو دو بار کھانا ہو گئے میں ایک بجے کھاتا ہوں نو بجے کھاتا ہوں تو نو سے ایک میرا سولہ صحیح بار یوں لگتا کہ چوبیس گھنٹے کھا رہے ہیں جب تک جاگ رہے ہیں کوئی مانگ پھلی کھا لی چائے چلتی رہتی آٹھ ہٹ بار دست تست بار وہ کہتے یہ کھانا ہی نہیں ہے کھانا تو وہ ہوتا ہے جو پورے پورے پورا کورس پروٹ منچنگ یہ بڑا موٹے طور پر بول دیتا ہوں کیونکہ لوگوں کو کرنا کیا پہلی بات بتاؤں گا کہ تین ٹائپ کے لوگوں کے لئے نہیں انہوں نہیں کرنا چاہیے ایک ہے جو بچے 18 سال سے کم ان کو اس کی ضرورت نہیں دوسرا جو pregnant مدر سے بچے کو دودھ پیلاتی جب تک بچے بچے نو مینے کا نہیں ہوتا انہوں نے یہ نہیں کرنا ہے تیسری ہے جو ٹائپ ڈیابیٹیس کے مریض کیونکہ ان کے شریر میں پینکریاس کامی نہیں کرتے تو اس لئے ان کو یہ لائف سیل کا فائدہ نہیں ہونے والا تین ٹائپ چھوڑیں گے تو باقی سب لوگ کر سکتے ہونے اس کے بعد آپ ضرور کیجئے آپ کو فائدہ ہوگا تو لائف سٹیل میں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کڑی بھوک لگتی ہے ایسے دو سمائے ایڈنٹیفائی کیجئے اس سمائے کھانا کھائیے اور اس میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے مطلب میں ایک بجے کھاتا بجے کھاتا اس کا مطلب یہ رائٹ ٹیم ہے ایسا نہیں یہ میرے بھوک کے سمائے راو ساحب ہو سکتا ہے دس بجے کھائیں پانچ بجے کھائیں آپ کا کچھ الگ ہو سکتا تو جب آپ بھوک لگتے اس سمائے دو پانچ باندھ آگے چلے جائیں گے تو insulin اور ایک بار نہیں باندھ ہو گا اس لئے پانچ بن کے اندر ختم کرنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے timing آپ fix رکھیں گے تو اچھا ہے آپ کے لئے لیکن timing کے زیادہ دو بار کھانا مہتوب پور ہے تیسرا ہے جتنا آپ میٹھا کم کھائیں گے سواستے کے لئے اچھا ہے بھلے آپ کو ڈائیابیٹیز نہ بھی ہو مطلب شگر جیگری ان کا ہمارے شریر میں کوئی سواستے میں خاص کر میں اسیان انڈیان کے بارے میں بولتا ہوں جب آپ ویسٹن ورڈ میں جاؤ گے تو جیادہ کر میٹ کھاتے ہیں سیلٹ کھاتے تو کاربوہیڈ ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھو گے تو جیادہ مسکلر ہوتے ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کاربوہیڈ کھاتے تو کاربوہیڈ کم کرنا ہے اور پروٹین آپ کو بڑھانا ہے اب کیسے بڑھانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باجار سے آپ کو پروٹین پاوڈر کھانا ہے lifestyle ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈن نہیں ہے آپ اپنا ملنا چاہیے تو کیا کریں گے اگر ویجیٹرین ہو تین روٹی کھاتے ایک روٹی کم کرو اس کی جگہ پہ باول ڈال کھاؤ سپراؤ کھاؤ سویابین کھاؤ پانیر کھاؤ چیز کھاؤ اس کو پروٹین ملے گا نون ویجیٹرین ہو تو اس کی جگہ پہ بوائیل کھاؤ 45 minutes at a stretch ہم بولتے کہ 4 km چلو شروعات میں لوگوں کو گھرنے میں در دے وزن جا گا نہیں چل سکتے ایک گھنٹے میں چلو سو گھنٹے میں چلو پہلے distance کھاؤ جب آپ کو distance کھاؤ تو دیرے دیرے speed بڑھاؤ اس کی جگہ پہ سائکلنگ بھی کر سکتے سورے نمزکار بھی کس کو کرنا ہے لیکن وہ 40 45 آپ کو کرنا ہے آٹ 10 میں نہیں کام چلے گا تو کسی پرکار کا cardio exercise آپ 45 minute at a stage کر ھے یہ ہے lifestyle راو صاحب آپ نے lifestyle پہ بات کی تھی so doctor صاحب how can you educate in regarding lifestyle people who are already not changing their lifestyle so what is the education requirement how can we educate them تو ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں مطلب یہ campaign تو absolutely free of cost ہے اس میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا ہے اب کس پرکار سے کرتے ہم لوگ تو ویکھین ہوتے بہت سارے میں جاتا ہوں لیکچر دیتا ہوں اس کے بعد میں لوگوں کا اتصہ اس میں آتا ہے انٹریس بڑھتا ہے تو ہم لوگ whatsapp group بناتے ہیں telegram group بناتے تو اس کے اوپر یہ سب لوگ ہم سے connected رہتے تو سب سے important جو بات ہے کہ spread کیسے کرنا ہے تو یہ ویکھانوں کے جرس سے زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ role models جن کو یہ life sell کر کے success ملتا ہے ان کی success story ہم daily release کرتے whatsapp group کے اوپر and all تو کسی کا diabetes rate ہوا کس کا وزن کم ہوا تو باقی جو کافی سار advices ہے اس میں کافی پیسے جاتے ہیں اور اس میں exploitation بہت زیادہ ہو سکتے تو یہ campaign میں کیا ہے کیونکہ اس میں کوئی پیسہ involved نہیں ہے اور یہ science ہے اور جو بھی آدمی logic سے سوچے گا اور یہ logic سے کرے گا تو فائدہ ہو گا ایک بار ہونے کے لئے آپ کو doctor ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کو logic سمجھ میں آگیا اور جس نے اس کا result دیکھ لیا وہ یہ کام کر سکتے تو میں سوچتا پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ڈائیویٹیز is incurable ڈیس کبھی ٹھیک نہیں ہو گا دوسرا ہم نے اس کے بارے سوچتا کہ chronic ڈیس ہے بڑھتی جائے گا اب یہ ایسا ہونے کے بعد ہم پیشنٹ آیا ہم کیا بولے کہ بھائی تو کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا زندگی بار میڈیس کھانا ہے اب نیچرل اس کو یہ لگتا ہے کہ میڈیس زندگی بار کھانا ہی ہے تو دو گلا زیادہ کھائے تو پہلے تو ہمارا approach بدلنا پڑے گا کہ ڈائیویٹیز 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 جب ہم کسی نیا تو لائف لانگ چیلنج ہے لیکن اس کو ہم prevent کر سکتے اس کو ہم پہلے روک سکتے اور دیٹ اس ہی ڈائیویٹیز ہوتا ہے اسی سماعہ گر اس کو روک تھام کریں گے تو شاید لائف لانگ چیلنج نہیں رہے گا پہلے راو سب کی آنے سے پہلے میں اس لیے کہ آپ جو باتیں کرنے اسے ایک سوال جڑا ہوا ہے یہ بات تو تہہ ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں ان کا جو ایکسیس ہے وہ آن اف ریزن آن فور پروگریس ڈائیابیٹیز لیکن ہمارے جو بہت ساری لسنرز ہیں میرے سمیت وہ اس مغالتے میں رہتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹ میٹھا ہے یہی شاید خطرناک ہے باقی ڈبل روٹی کھا لی تو وہ تو میٹھا بہت کام ہوتا ہے اس سے ہمیں ایشو نہیں ہوگا پھر میں نے بھی پیچھے بات کی کہ یہ بھی ایک میت سی ہے کہ جو کرییٹیو یا جو برین لوگ ہیں وہ ان کو شوگر کی گلوکوز کی یہ جب میں نے میڈیسن پڑھی تو وہاں پہ بھی اس کا مینشن تھا تو ایک غلط پرسیپشن بن گئی تو کیا جو گلوکوز ہے وہ ڈائریکٹ میٹھا شوگر ہی ہے یا آل کاربوریٹس ہیں اور دوسرا جوڑا با کویسٹن یہ ہے کہ یہ جو میتھ ہے کہ کچھ کو زیادہ ضرور تو ہوتی ہے گلوکوز کی برین کی یہ کیا ہے دونوں بات تو پہلی بار تو کیا ہے کی گلوکوز کاربوائیڈرٹ میں گلوکوز ہے آپ نے چاول کھایا گیو کھایا ڈال بھی کھائی تو 70% کاربوائیڈرٹ تو اس کا conversion تو گلوکوز میں ہونا ہے شریر کو باہر سے گلوکوز لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے کیونکہ آپ کے شریر کو شگر یا ایسا کوئی باہر سے گلوکوز کا source کوئی ضرورت نہیں کیونکہ every carboid will be converted to glucose اب دوسری بات جو آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بیکتی 150 ہے نہیں ہے تو سبھی کا requirement اتنا ہی ہے یہ سب عادت کی بات اب کیسے عادت آپ ڈالتے اس کے اوپر تو کوئی بیکتی concentrate کر سکے گا اگر اس کا کوئی music چل رہا ہے وہ concentrate کر سکے گا کوئی ہو سکتا ایسا ہے جو کوئی tambaku کھا لے گا تو اگر tambaku کھانے والا بولے جو music سرنے والے کو بھئی tambaku کھا لے تو کچھ ہو جائے گا گا گلت بات ہو گئی تو یہ عادت ہے مطلب یہ glucose کی ضرورت اس کی وجہ سے کچھ ہوتا اسی بات نہیں جو عادت آپ نے لگوا اس کی طریق سے آپ آگے چلتے ہو عادت addiction بن چھتی جی راؤ سب آپ کچھ اور پوچھ نہ چاہرے رہے سر example I خینچار لکشن ہے جس سے پتہ جلتا ہے لیکن یہ لکشن 50% لوگوں میں ہوتے 50% لوگوں میں کچھ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا diagnosis تب ہوتا ہے جن کی آنکھ چلی جاتی ہیں مطلب تو اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لکشن ہو تو اس لئے کہ لکشن ہو نہ ہو لیکن اگر آپ کے values ایسے ہیں تو اگر آپ لائف سیل کریں گے تو آپ نان ڈائیبیٹک بن جاؤ گے اس میں ڈرنے کوئی بات نہیں وہ ہو جائے گا لیکن symptom نہیں ہے اس لئے مجھے کچھ نہیں ہے یہ غلط فیبی یہ بڑی آپ نے important بات کی کہ symptom نہیں ہیں سے اگر ہم یہ perceive کرتے ہیں کہ ہم free ہیں ان danger سے تو یہ اپنے آپ کو deceive کرنے والی بات صحیح بات آپ worldwide lectures دیتے ہیں WHO اور UNICEF میں بھی consultant کے طور پر آپ نے کام کیا بھارت میں پرامیس نیندرہ موڈی جی آپ کو رکنوائز کرتے ہیں تو بھارت میں کتنا چیلنج ہے اس وقت ڈیابیٹیز کے حوالے سے تو ایسا کہتے ہے کہ اگر کچھ نہیں کیا تو بھارت دنیا کی ڈیابیٹیز کی capital بننے والا 2030 تک ایسا کہتے کیونکہ لگبک 8.7% لوگ کو ڈیابیٹیز 20 سال کے زیادہ ڈیابیٹیز تو یہ کافی پرامان جاتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ آدھے لوگ کو 7 کروڑ 70 لاکھ لوگ کو ڈیابیٹیز لیکن آدھے لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے ڈیابیٹیز تو یہ بہت بہت بڑا چالینج ہے اور obesity کی ماترہ یہ جو پرامان ہے وہ بڑھ رہا ہے پہلے ہم بولتے تھے ہم تو کیا developing country ہے تو کافی لوگ دبلے پتلے رہتے تھے لیکن ایک example بولتا ہوں کہ 1975 پہ موٹا پہ میں ہمارا نمبر 19 تھا دنیا میں اور 2012 2012 2014 میں دیکھیں گے تو مردوں میں ہمارا نمبر پانچوا ہے اور عورتوں میں تیسرا ہے اتنی ہم نے progress کی ہے اس بارے میں تو obesity اور ڈائیبیٹی دونوں پراؤ بڑے ماترہ میں ہے اور اس کے لئے lifestyle modify کرنا یہ solution ہو سکتا ہے کیوں کی میں یہ کہتا ہوں کی ڈائیبیٹیس کا ڈائیبیٹیس کرنا آپ سیمپل میٹ فارمین کی میڈیسن لیتے ہو تو بھی آپ کو مہینے کا خرچ ہزار روپے اور جس country میں 70% لوگوں سے زیادہ لوگ کا income ڈس ہزار بھی نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے کہ کسی گھر میں اگر کوئی ساٹھ سال آپ نے بتایا کہ یہ جو lifestyle کا issue ہے یہ ایک بہت بڑا issue ہے سب باتیں تو آپ سے ہم جتنی بھی کریں کم ہے لیکن آخر میں دو ایک باتیں ضرور جاننا چاہیں گے آپ نے ہمیں علام کیا کہ بھارت میں ڈائیابیٹیز اور obesity کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ مچ alarming جو ہمارے street foods ہیں پوری دنیا میں street foods ہوتے ہیں کینیڈا میں کینیڈا کے حساب سے ہیں یورپ میں یورپ کے حساب سے ہیں لیکن جو ہمارے وہاں پہ تیل اور گھی اور کاربو ہائیڈریٹس اور شوگر اور سپائیس یہ سب بھی کوئی اگریویٹیو قسم کے فیکٹرز ہیں آپ سامیتے ہیں دیفینیٹی کیونکہ ایک سیمپل بات ہے جو کول رنگ کسی بھی کمپنی کا اس میں 100 میلی لیٹر میں گیرہ گرام شگر ہے اور کوئی بھی لڑکا ہو کوئی بھی آدمی ہو پانچ سو ایمیل کول رنگ پینے کو پانچ سات میلیٹ لگتے تو وہ سات میلیٹ میں پچ پن گرام شگر کھاتا ہے گیرہ چمج شگر کھاتا ہے تو کول رنگ پھر فاس فوڈ اس میں اگر ایک چیز ڈالو گے تو آپ اتنے کیلوریز کھاتے ہو کہ آپ کی ضرورت تو بہت کم ہے اب زیادہ کھاؤ گے تو موٹا بڑھنے بیعت ہے تو فیزیکل ایگزر سائنز پوری بند ہو گئے اور فیسیلیٹس ہو گئے ایفلونس بڑھ گیا اور یہ سٹریٹ فوڈ بڑھا ہے جی یہ پرابلم بڑھا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بڑھتا بھی نظر آتا ہے آپ سے اور آپ کی ٹیم سے ہمارے ویورز صلاح لینے کیلئے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہم سکرین پہ بھی دیں گے کانٹیکٹ انفرمیشن اگر ویب سائیٹ ہے جو بھی ہے تو ویب سائیٹ تو ہماری اڈو ویورز نام کی وہ بھی آپ دکھائیں گے پھر میرے دو ملے گا ڈاکٹر دکھشیٹ ڈائیٹ نام کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے اوپر میں ہندی میں کافی لیکچر دیتا ہوں پر شارٹ لیکچر ہوتے پانچ سات منٹ کے تو جو بھی مشکل اس میں ہوئے دیفکلٹی سے تو اس کو صالل کرنی کوشش اس پر کرتے تو ویب سائٹ ہے یوٹیوب چینل ہے میل آئی دی بھی ہمارا وہ بھی شیئر کریں گے اور واتس اپ نمبر تاکہ کوئی بھی ہم سے سمپرک کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیمپین سرپ انڈیا کا نہیں ہم ورلد فری آف ویسی ڈ ڈ ڈ ڈ بیٹس کی بارت پورے دنیا کی لئے ہم سوچ رہے تو Canada میں بھی کر نا ہر جگہ پہ کر دو سر my question is you are talking this world issue but you are delivering all your lectures in Hindi YouTube how a person in Canada example my children they don't know Hindi they don't know anything how can they understand your lectures why can it possible to deliver lectures in Hindi 5 foreign languages Japanese Russian Arabic اس میں translate ہم نے YouTube channel ڈالے اور Indian languages tamil mallal mullay میں بھی ہے تو English lecture بھی کافی ہے تو YouTube میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ alternate English because it is for world اور اس میں English ہے تو اس کو Hindi subtitle دالیں گے ہندی ہے تو اس کو English subtitle نرکے ہم اس کو چلیں گے یہ یہ بہت بڑی ہے راؤ صاحب اس میں ہمیں بھی community کو بھی اپنا یوگدان دینا ہے کہ ہم بھی doctor صاحب کے lectures کو اور جو ان کی speeches ہیں ان کو different languages میں translate کر کے دیں اور یہ کام تو خیر بہت important ہے اب تک کی جو ہم نے گفت کو کی آپ اس کو wind up کی سے کر نا چاہیں گے آج کی اس پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور راو صاحب کا بھی ان کی وجہ سے یہ موقع ملا تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ lifestyle disorder کا اچھے طرح سے یہ ہو جائے گی agree کرے گا lifestyle disorder diabetes type 2 diabetes is a lifestyle disorder تو lifestyle disorder کا solution ہم لوگ metformin میں دھونڈیں گے تو ہم غلط رہا پہ جا رہے تو اس لئے lifestyle ضروری ہے اور آج تک lifestyle ہم لوگ بتاتے آئے وہ کیا ہے small frequent meals اب small frequent ایک ہزار میلیگرام ہو گیا پھر اس کو اور کوئی medicine glimiprate کر دیا بعد میں insulin پہ چلا گیا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو traditional way small frequent meals follow کرتا ہے کہ اس medicine کے dose کم ہوتے یا اس کا medicine بند ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کا lifestyle advice traditionally دیا جا رہا ہے small frequent meals کا اس میں کوئی غلط بات اور جب کوئی وقت آپ کو ایسی lifestyle بتا رہا ہے کہ جس میں ایک بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں جس کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کوئی پاور کھردنے کی ضرورت نہیں اور زندگی پر آپ آسانی سے اس کو کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت نہیں اس کا پر اگر آپ کو سکسس ملتا ہے جو بھی میں نے کہا کہ آپ کم ہوتا ہے پیٹ کم ہوتا ہے تو آپ کو لائف سٹیل بنانا چاہیے اور اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے کیونکہ کیونکہ یہ آپ نے بڑی امپورٹن باتیں کی کسی بھی ٹیلیویزن شو کا ایک سمیہ ہوتا ہے برنا آپ کی باتیں تو نہ ختم ہونے والی ہیں اور ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں مگر جو آپ کا ڈکسٹ ڈائٹ پلان ہے یہ ایک بہت بڑی کیمپین ہے جو آپ کی کیمپین ہے وہ بہت بڑی کیمپین ہے اسی لئے پرائم منسٹر نیندر موڈی بھی آپ کو اکنالج کرتے ہیں آپ کو ریکنائز کرتے ہیں پرائم منسٹر نیندر موڈی کا اپنا جو زندگی کا لائف سٹائل ہے وہ بہت بڑی ہے وہ بھی ایک ہماری نظر میں سنت ہیں ہم ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں پولیٹکس جیسے دیفکلٹ فیلڈ میں وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں بہت بہت دنی بہت دنی ویورز بات چیت آپ سن رہے تھے ڈاکٹر جگرنا ڈکس جی کی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہماری کوشش ہوگی کہ پولیٹکس بھی تب ہی تک زندہ رہتی ہے جب تک ہماری ہیلتھ ہمارا ساتھ دے جب ہیلتھ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر لائف میں پولیٹکس بھی نہیں رہتی کچھ بھی نہیں رہتا اور ایک ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے جان ہے تو جہان ہے تو ہماری اگر صحت ہے ہماری اگر جان ہے ہماری اگر ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم جیئیں بھگوان کریں ہم صحت مند رہیں ہماری سوچ صحت مند رہیں آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت دنیوات موسیقی